کیا واقعی آپ اپنے مسائل یا تکلیف کے حال میں مخلص ہیں؟ آج آپ کو ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ عملی طور پر اپنی کوششوں کا آغاز کر کے کامیابی کا سفر شروع کرنا چاہیے اپنے آپ کو اپنی موجودہ ونفی سوچوں کے گرداب سے نکالنے کی کوشش کریں آج آپ کی حالت نہ تو کچھ کرنے کی ہوگی اور نہ ہی آپ کسی کی باتوں کو مد نظر رکھنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپنی جانب سے اپنے تمام معاملات میں جاری بامی گفت و جنید میں مزید بہتری لانے کی کوشش کریں آپ کو کسی طرح کے ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے خود کو متحرک اور چست ظاہر کرنا مجبوری بھی بن سکتا ہے آج آپ کے لیے بہتر لائے عمل یہ ہوگا کہ آپ متحرک اور کا مکمل یکسوئی اور مضبوط ارادوں کے ساتھ اپنے نظریاتی اور اصولوں برے راستے پر گمزن ہونے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی موجودہ کوشش ہے آپ کی ساکھ اور وقار میں اضافے کا باعث ہو سکتی ہیں لہٰذا کل و شہور سے کام لے آج صبح سے ہی بیزاری اور بیچینی کی قفیات آپ کو بہت زیادہ دباؤں میں رکھیں گی مگر بعد میں آپ خود کو عملی طور پر متحرک کر کے اپنے آپ اور حالات کو کنٹرول کر لیں گے تو لازمی طور پر آپ کامیاب قرار پائیں گے ستاروں کی تبدیلی کی موجودہ لہروں سے آپ تکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں لہٰذا صبر و تعمل سے کام لینے کی کوشش کریں آج ہی ضروری نہیں کہ آپ پرانے ٹارگٹ کو ہی ساتھ لے کر چلیں بلکہ بہتر ہوگا کہ حالات کے مطابق ہی عمل کریں اور ممکنہ خطرات سے خود کو باہر نکال لیں جب آپ جو سے جذبات کے ساتھ کام کا آغاز کریں گے اور اپنے منصوبے بلوئے کار لانا چاہیں گے تو سب سے پہلی جذباتی تکلیف اس وقت ہوگی جب آپ سے بغیر پوچھے آپ کے کام کا طریقہ اور تمام ایجنڈا تبدیل کر دیا جائے گا بجائے اس کے کہ آپ پرانی سوچوں اور طریقہ اکار کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کر کے اپنا ایمیج خراب کریں آپ کو تبدیلی کے عمل کو قبول کر کے خود کو اس سے ہمان کرنا فائدہ مند رہے گا در اثر آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا ایریز یعنی حمل آج کسی کے بظاہر نارم روئیے اور میٹھے زبان سے دوخہ بت کھائیں اس کے بعد ہی دن کے پہلے حصے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو قبول کرنے میں آسانی ہو سکے گی خاص کر جب ستارے آپ کے ذائچے کے ذاتی گرد سے تبدیل ہو کر نئے گرد میں برجمان ہوگا تو پھر کسی بھی بات کو اس کی حقیقی تناظر میں قبول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا اپنے موجودہ حالات کے ساتھ مفامت کر لینا ہی آپ کے لئے بہتر اور فائدہ مند ثابت ہو سکے گا مگر آج پہلے اپنی جاری منصوبوں کا تدریہ کر کے ہی کوئی فیصلہ کریں اور پھر اس پر قائم رہیں چاہے دوسرے آپ کی اہلیت کو کتنا ہی مترازے بنانے کی کوشش کیوں نہ کریں آج آپ کی کرکردگی میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد آپ کی ملامت کر سکتے ہیں ایسے میں آپ کو تعمل مزاجی سے کام لینا ہوگا اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہوگا کیونکہ آپ اچانک کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں آج آپ کو کئی سے معقول رکم اصول ہو سکتی ہے جس کے بعد آپ دونوں میاں بیوی میں اس رکم کو بہتر انداز میں خرچ کرنے کے بارے میں بیسوں مبائسہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ اپنے آلی خانہ کی ضروریات کو فوکیت دینے میں ہی آپ کا فائدہ ہوگا آج اگر اپنے گریلو معاملات میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن بہتر ثابت ہو سکے گا جیمن آئی یعنی جوزہ آج آپ کے لئے اپنے تیشدہ معاملات کو انجام دینا ممکن نہ ہوگا کیونکہ آپ کا مرتب کا در شیڈول مکمل طور پر تبدیل ہو کے رہ جائے گا اس کے علاوہ دوسرے شہر سے آنے والے مہمانوں کی آمد قدرتی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے آج اگر کچھ افراد کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی عملی مدد ضرور کیجئے شام میں اپنے آلی خانہ کی زبانی کوئی نہ خوشکوار خبر آپ تک پہنچ سکتی ہے لیکن آپ کو ایسے موقع پر بھی صبر و تعامل سے کام لے کر اپنے آپ کو متوازن اور پرسکون بنانا ہوگا آج آپ کو اپنے وجدان پر بروسہ رکھتے ہوئے اپنے خاندانی مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کی کوششیں کرنی ہوں گی لیکن آپ کو ہر حال میں اپنا اعتماد برقرار رکھنا ہوگا کینسر یعنی سرطان آج دوسروں کی ترجیات کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی پالیسی مرتب نہ کریں بلکہ حقیقت اور اصلیت کو ہی مد نظر رکھیں اگر آپ میں انتظار کا حضلہ نہیں تو پھر آپ کے ہی ایک مواقع ضائع کر سکیں گے جن کا افسوس بہت دیر تک باقی رہے گا اگر آپ نے مناسب اور بہتری عملی اقتماد کے لیے خود کو تیار نہ کیا اور کوئی نیا راستہ اختیار نہ کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے مقابلے کیے بغیر ہی سب کچھ ہار دیا لیکن اپنے وسائل دیکھ کر ہی کسی بھی عمل کا فیصلہ کریں کسی نئی صورتحال اور کامیابی کی خبر آپ کو شام سے پہلے مل جائے گی اپنے پرانے دوستوں سے براہ راست اچانک ملاقات ہونے سے آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے گی لیو یعنی اصد آج اپنے معاملات کو فطری انداز میں انجام دینے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی توجہ بہت سے معاملات پر ایک ساتھ مرکوز ہو سکتی ہے مگر ان سب میں سے آپ کے گریلو حالات کچھ خاص ہی اہمیت کے حامل ہوں گے مگر آپ خود کو انتہا پسندی کے جذبات اور فوری کامیابی حاصل کرنے کی تمنہ سے جس قدر ممکن ہو فاصلے پر رکھیں اور ہر حالت میں بامی مشاورت اور تعاون کو فروف دینے کی کوشش کریں ویسے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ میں جل بازی کی بنیادی وجہ کیا ہے آج اپنی جثمانی حرکات اور سکنات پر مکمل قابو رکھیں کیونکہ جب آپ دوسروں کو کسی بات کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے تو کچھ جذباتی صورتحال بھی سامنے آ سکتی ہے آج اپنی کسی رشتدار کی شدید علالت کی خبر سن سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی عملی اقتماد کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اپنے کسی سینئر اور جاندیدہ رشتدار کی جوجہ سے آپ کو اپنے ملے جلے خیالات کی ترجیحات پیہ کرنے میں مدد مل سکے گی اور اس کام میں کوئی آپ کا مدد مقابل بھی نہ ہوگا آج بہترین موقع ہے کہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزار سکیں اس کی خواہشات کا خیال رکھیں اور اپنے موجودہ کاموں کے بوت سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کر کے اپنی ذات کو بھی کچھ وقت دینے کی کوشش کریں آج اپنے مخلص دوستوں کا شکوہ دور کرنے کے لئے انہیں خوشی کا موقع فرام کر سکیں گے لبرا یعنی میزان آج آپ کو اپنے مالی معاملات کو حل کرنے کے مواقع میں اثر آ سکیں گے خاص کر ان معاملات کو حل کرنا ضروری ہوگا جن کی وجہ سے آپ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں آج آپ کو کسی کاروباری شراکتداری میں شمولیت کا موقع مل سکے گا یہ ایسی کوئی پیشکش ہو سکتی ہے آپ کو کسی ہچکچار سے کام لیے بغیر اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے اس سے آپ کو فوری طور پر اپنے مالی حالات بہتر بنانے کے مواقع مل سکیں گے جبکہ آپ کو بہت کم محنت کرنی پڑے گی ایسے حالات میں اپنی شریک احیات کے مشوروں کو بھی لازمی طور پر مدنظر رکھیں اپنے ماضی کے بارے میں سامنے آنے والی سوچیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں سکورپیو یعنی اقرب آج آپ کسی نئے کاروبار کی شروعات کرنے کے لیے تیار ہوں گے جبکہ آپ کی عملی صلاحیتیں آپ کا ساتھ نہ دے سکیں گی آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے اہم امور کو ملتوی کر دیں ورنہ کچھ معمولی قسم کی صحت کے مسائل آپ کے لیے مشکلات کا آغاز کر سکتے ہیں گبرائی ہے نہیں کیونکہ موجودہ صورتحال بہت جلد آپ کی مرضی کے مطابق ڈال جائے گی آپ کو اپنے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی مصروفیات کا آغاز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے معمول سے بڑھ کر کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار نہ ہوں اپنے گھر والوں کو نظر انداز کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے گریز کریں سیجیٹیریز یعنی کوس آج اپنے اندر لچک پیدا کر کے دوسروں کی محبت اور اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور عام معاملات کو چھوڑ کر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی پوزیشن کو مزید بہتر بنانے کی کوشش بھی ضرور کریں آج ممکنہ طور پر ایسے حالات سامنے آ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنے جذبات کا اظہار نہ کر پائیں گے ویسے بھی آج صبح سے ہی آپ بہت زیادہ بے چینی محسوس کریں گے اور ان کے افیاد کا سلسلہ جاری رہے گا چاہے آپ گھر میں ہو یا اپنے ملازمتی امور کے انجام دہی میں مصروف ہوں پچھلے پہر آپ کے لیے اپنے فیصلوں کا دفاع کرنا اور اپنے نکتہ نظر کو دوسروں کے سامنے زیادہ واضح کرنا بہت آسان ہو سکتا ہے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں